نمسکار سواگت ہے آپ کا راجستان سپر فاسٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین شروع کریں گے فٹا فٹ انداز میں خبروں کا سفر انڈیا جیمس ان جولری اوارڈ 2015 کا آج جائپور میں ہوگا آیو جن کینڈری اورجہ راجمنٹری پیوش گویل اور سی ایم وسندھرا راجے اوڈ گھاٹن کریں گی شام چھ بجے ایکزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ہوگا کارک راڈ سررافہ اور جولری کاروباریوں کی ہرطال کا آج گیارہوہ دن ہے ایک سائز ڈیوٹی اور ٹی سی ایس بڑھانے کا بیاپاری ویروت کر رہے ہیں آج جائپور میں کینڈل مارچ بھی نکالا جائے گا سدن میں پردیش سرکار نے کی زی راجستان نیوز کی تعریف ویرانگناو کے سمان کا کالیچران سراف نے کیا ذکر کانگریس نے اٹھایا تھا سدن میں ویرانگناو کا مددہ جائپور میں گرجر کی تھڑی علاقے میں سنی ٹاور میں بنی پچاس اوید دکانوں کو خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے جی ڈی اے نے سبھی دکانداروں کو دو دن کا وقت دیا ہے جانکاری کے مطابق سنی ٹاور میں دو الگ الگ بھاگوں میں اوید نرمان کر چھے منزلہ نرمان کر دکانیں بنا لی گئی ہیں ان دکانوں کا نقشے میں کوئی اللیک نہیں کیا گیا تھا وہیں جی ڈی اے کے نوٹس تھمانے کے بعد سے ویہاپاریوں میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے ویہاپاریوں کا عروب ہے کہ انہیں جی ڈی اے اور بیلڈر کی ملی بھگت کا خامیان جا بھگتنا پڑ رہا ہے اس بابت ویہاپاریوں نے ویرود پردرشن بھی کیا ویدھائیک جھابر ملکھرڈا نے ویدھان صفحہ میں شاپنگ کامپلیکس کے عوید نرمان کے معاملے میں پرشن پوچھا تھا سنت نرنکاری چریٹیبل ٹرسٹ آج جیپور جنکشن پر چلائے گا صفحہ احیان فاؤنڈیشن کے کارکرطہ جنکشن کی گندگی صاف کریں گے اور کچھ ہی دیر میں صفحہ احیان کی شروعات ہوگی ایسی بی کی ٹیم نے جیپور میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے جیپور ویقاس پرادھیکارن کے چار کرمچاریوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گے کرمچاری گھوسکھوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ایک ساتھ ہوئی ٹریپ کی اس کارروائی سے جی ڈی اے محکمہ کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے بیچ ہڑکم پمچ گیا ناغور زلے کے ٹہلا کے پاس راستری پکشی مور کے شکار کی کوشش کا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل کچھ اگیات شکاریوں نے مور کے شکار کے لیے یوجنا بنائی تھی شکاری نشیلہ پدارت کھلا کر شکار کرنے کی فراک میں تھے لیکن اس کی جانکاری گاہوانوں کو لگ گئی جس کے بعد گرامینوں نے اچھے تھالت میں پڑے دس مور کو اپنے قبضے میں لیا اور ون ویبھاگ کو سوچنا دی گئی ون ویبھاگ کی ٹیم نے سبھی دس موروں کو تھاملا کی نفسری میں بھیج کر علاج شروع کرا دیا ہے جیپن میں زلہ پرشاسن اور شمعہم روزگار ویبھاگ کے سنگیوکت و تتوہ ودھان میں روزگار ایوم ادھیمیتہ روزگار سہائیتہ شیور کا آیوجن کیا گیا شنکرہ گروپ آف انسٹیٹوٹس گوکس میں آیوجت اس میلے میں نوازی کمپنیاں شامل ہوئیں نوکری کی سوگاتے لے کر بے روزگاروں کے پاس پہنچی یہ کمپنیاں گوپ پرادیشک روزگار کاریالے کے سہائق ندیشک مہیش شرما نے بتایا کہ شیور میں روزگار سپروزگار پرسکشن اور ویبھاگ درشن سے دوڑے سرکاری اور غیر سرکاری سنسطانوں نے بھاگ لیا ساتھی یہ وہاں کو بہتر روزگار ویقلب چننے کے موقع بھی دیئے گئے ادھائپور کے مہارانہ پرتاب کرشی اوام پرادیشکی کی ویشو ویدیالے کے نئے کلپتی اما شنکر شرما نے پد بھار سنبھال لیا نئے کلپتی اما شنکر شرما جب پد گرہن کرنے پہنچے تو وہاں پر موجود بھی آکھاتاؤں کرمچاری اونین کے نیتاؤں اور ویشو ویدیالے کے کرمچاریوں نے ان کا زوردار سواگت کیا اس موقع پر سبھی لوگوں نے اما شنکر شرما کو بدھائی دی اور شک کام نائے دی ردیشکی پور و مکہ مندری اشوک گہلوت ڈونگرپور زلے کے دورے پر رہے ڈونگرپور پہنچنے پر اے آئی سی سی سچیو تاراچند بھگورا اور زلات بھیکشدینش کھوڑنیاں سمیت کانگرس پدارہ کاریوں اور کاریکرتاؤں نے گہلوت کا زوردار سواگت کیا اپنے دورے کے تحت گہلوت نے سرکیٹ ہاؤس میں کاریکرتاؤں سے ملاقات کی وہیں ساگوڑا میں آئیوجت کسان سمیلن میں شرکت کی کسان سمیلن کو سمبوزت کرتے ہوئے گہلوت نے راج سرکار پر جم کرنے شانہ ساتھا جینیو مددے پر الور میں تمام آندولن کے بعد اب جینیو چھاترسنگ اجھکش کنیہ کمار اور پاکستان کے سمرتن میں قصد طور پر نارے بازی کرنے والے عمر خالد کے خلاف کالیج میں پوسٹر لگائے گئے ہیں دراصل شہر کی کلا کالیج میں اگیاتی واؤں کی اور سے پوسٹر چسمہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ان پوسٹروں پر دیش دروہیوں سے ساوڑھان رہنے اور انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے پر نکھد اینام گھوشت کرنے کا اولیک ہے پوسٹر کس نے لگایا ہے فیلحال اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے ویڈ سنسکرٹ اور واسطو کے بدوان پندت بدری پرساد مہرشی کی جیندی پر آج آر اے پوددار پربند سنستان میں ویاخشان میلے کا آیو جن کیا گیا ویاخشان میلے میں آئی آئی ایم لکھناؤ کے پروفیسر ہمانشو رائے مکھے وقتہ کے طور پر موجود رہے ریٹائر ڈائی پی ایس راجندر شیکھر نے کاریکرم کی اجھکشتہ کی مانشو رائے نے مہابھارت کال سے لے کر وقتمان یوگ تک کئی سنسمرنوں کو ودیارتیوں سے ساشا کیا ساتھی دیش کی سنسکرٹ اور سنسکرٹی کے بارے میں کھل کر بتایا ساتھ میں ویتن آیوک کی پرتکول سی فارشوں نئی پینشن نیتی ایف ڈی آئی اور نیجی کرن کے ویرود میں ریل کرمچاری 11 جولائی سے انششت کالین ہرتال پر جائیں گے پہلے یہ ہرتال 11 اپریل سے پستاویت تھی کابینٹ سچیو کے آش راسن کے بعد ہرتال کی تاریخ کو تین مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دراصل چناؤ آیوک نے پانچ راجیوں میں چناؤکی پھوچنا کر دی ہے ایسے میں آچار سنگیتہ لاغو ہونے سے کیندر سرکار کسی بھی طرح کی گھوشان نہیں کر سکتی ایسے میں کیندریا شمک سنگٹھنوں نے ہرتال کو آگے بڑھایا ہے کوٹا وشتو ویدیالے کا تیسرا دیکشانت سماروہ 13 مارچ کو آیوجت کیا جائے گا کارکرم کے لیے یونیورسٹی نے اپنی ساری تیاریاں پوری کر لیں اس دیکشانت سماروہ میں راجیپال کلیان سنگھ شرکت کریں گے یہ سماروہ UIT آڈیٹوریم میں آیوجت ہوگا سماروہ میں اچھے شکشہ منتری کالیچرن سرراف بھی شرکت کریں گے ایکسائز ڈیوٹی اور ٹی سی ایس کے ویروض میں پچھلے دس دنوں سے دیش کا سرافہ کاروبار پوری طرح بند ہے لیکن اسی بھی شدہ جیمز ان جولری ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل جائپور میں انڈیا جیم ان جولری اوارڈ 2015 کا آیوجن کرانے جا رہا ہے جب اس معاملے میں جی جے ای پی سی کے چیئرمین پرہوین شنکر پانڈیا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کاؤنسل ایکسائز ڈیوٹی کے ویروض میں ہے لیکن وہ ہرطال کے پکش میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کل ہونے والے اوارڈ شو کو ہرطال سے جوڑ کر نہیں دیکھا جائے کیونکہ یہ کاریکرم پہلے سے تیتا تھا دراصل کل راجدھانی جائپور میں ایگزیویشن اینڈ کنونشن سینٹر میں آئی جی جی ایف اوارڈ 2015 کا آیوجن کروائے جا رہا ہے بیکانیر کے خاجو والا میں ہوئی اولابرشتی سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے یہاں چناز سرسوں کی کھڑی فصلوں کے نقصان سے کسان پریشان ہے چورو کے سادلپر میں موجود منی سچوالے میں نکلی اسٹام بنانے کا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں کچھ لوگ کلر سکینر کی مدد سے فرضی اسٹام بناتے ہیں ان اسٹام کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکھا کھا سکتا ہے ان فرضی اسٹام پیپرز پر نوٹری پبلک بھی اصل سمجھ کر ایٹیسٹڈ کر رہے ہیں بھو مافیا کا سکریہ گروہ لوگوں کی زمین ہڑپنے کے لیے فرضی اسٹام کے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے غریب لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے اور لوگوں سے زمین ہڑپنے کے لیے بھو مافیا نے فرضی اسٹام بنانے بھی شروع کر دی ہیں منی سچوالے میں اسٹام پوینڈرز کو جب فرضی اسٹام کے بکری کا پتہ لگا تو وہ بھی ان اسٹام کو دیکھ کر حیران ہو گئے یہ معاملہ تب سامنے آیا جب نوٹری پبلک نے ایک شخص کو فرضی اسٹام کے ساتھ رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا لیکن آروپی چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہو گیا لیکن فرضی اسٹام اور کاغذات ان کے ہاتھ لگ گئے ہلوارا کے ایک نجی اسپتال میں ایک مہلہ کرمی کی نرمم حتیہ کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپ بڑی ہی آسانی سے اسپتال میں آیا اور واردات کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گیا گھٹنا کی جانکاری قریب آدھے گھنٹے بعد باقی اسٹام کو دی پولس کے مطابق قصوبہ قریب آٹھ بجے ایک شخص مہلہ کرمی کے ساتھ اسپتال کے سونگرافی ککش میں گیا جو قریب چھے سے سات مینٹ بعد سونگرافی ککش سے باہر نکلا جس کے قریب آدھے گھنٹے بعد اسپتال کی دو مہلہ کرمین نہ سونگرافی ککش میں پہنچی تو انہوں نے مہلہ کرمی کو باتھروم میں خون سے لطفت پڑا دیکھا مہلہ کرمی کے ساتھ سونگرافی ککش میں گئے شخص کی تصویر سی سی ٹی وی میں خید ہو گئی ہے تو انگ پولیس نے دو سمیک تذکروں کو گرفتار کیا ہے دونوں کے پاس سے نو کلو تین سو گرام سمیک زب کی گئی ہے اس کے انتراشے بازار میں قیمت لاکھوں کی بتائی جارہی ہے دراصل کوتوالی تھانک شیطر میں ہو رہی لگاتار چوریوں پر انکوش لگانے کے لیے پولیس ادھیک شک کی اور سے وشیش ابھیان چلائے گیا اپر آدھی پروتی کے لوگوں کی دھر پکڑ کے نردیش دیئے گئے تھے جس پر پولیس نے نوشیمیا کا پل اور دھنہ تلائی کشیط میں چھاپا مار کر اسمیک بیچ رہے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا بےہتر بھوجل پنربھرن تقنیق اور پربندھن کو لے کر وشو بینک کے پرتنیتھی دل نے جلدائے منتری کرن مہشوری سے ملاقات کی اس دوران پرتنیتھی دل نے جلدائے منتری کے ساتھ پریزنٹیشن دیا ورلڈ بینک پرتنیتھی منڈل کے یونائٹیڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے کے کنسلٹنٹ آبیت خلیل نے جلدائے منتری کو گراؤنڈ وارٹر ایمپرویمنٹ پروگرام کے بارے میں بتایا امریکہ میں کیے جارہ ہے بھوجل منیجمنٹ کے بارے میں وستاز سے چرچہ کی گئی جلدائے منتری نے کہا کہ ان وششگیوں کی تقنیق ساہیت سلاح سے راجستان میں وشیش طور پر شہری علاقوں میں پراتھ مکتہ سے بھوجل پربندھن کیا جا سکتا ہے بیٹھک میں جن سواج سبھیانترکی اور بھوجل ویبھار کے پرمک شاسن سچیو جیسی مہنتی سمیت کئی ورش ترکاری موجود رہے جیانیو چھادر سنگر کیا جھگش کنہیہ کمار کے سرکشابلوں کے خلاف بیان پر کرولی میں بھی سیاست گرما گئی ہے یہاں بی جے پی اور بھاجیوں میں نے کنہیہ کمار کا پرانا کلیکٹوری چورہ ہے پر پتلا پھونکا پھر دوران بی جے پی کارکرتاؤں نے کلیکٹور کو مکہ منتری پردھان منتری اور راشترپتی کے نام جاپان سوپکر کنہیہ کمار کے خلاف معاملہ درج کر کارروائی کی مان بھارتی جنت آئیوہ مرچہ کے پردرشن کے دوران بی جے پی زلہ دیکش رمیش راجوریہ نے کہا کہ جینیوہ دیکش کنہیہ کمار خود ہی دوہزار پندرہ سے ایک لڑکی سے چھڑ چھڑ کارروپی ہے جس معاملے میں کالیج پرشاستر نے کارروائی بھی کی ہے ایسے چالچلن والے کو وپرید سے وپرید پر اس سٹیوں میں بھی دیش کے حفاظت کرنے والی سینہ کے خراب بولنے کا ہی ادھکار نہیں پردیش کانگریس کے نو نیوک سے پردیش سچے واجید آجاد نے کہا کہ پردیش کانگریس نے انہیں جو نئی ذمہ داری دی ہے اسے وہ اپنا کرتاویے سمجھ کر نبھائیں گے اور انہوں نے کہا کہ وہ جنرطہ کی سمجھتیاں کو اٹھائیں گے تاکہ عام آدمی کے ساتھ ہی پارٹی کو بھی فائدہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ آج پردیش میں پرشاستر اور سرکار کے بیچ تالمیل نہیں ہے جس کی وجہ سے پرشاستر کا ادھکاری اپنی منمرضی کر رہے ہیں آزاد نے کہا کہ سرکار کا ادھکاری ورگ پر کوئی نیان پرنہ نہیں ہے اور نہ ہی ایک دوسرے پر وشواس ہے جس کی وجہ سے پردیش کا پورا تنپر بھی خراب ہوا ہے پردیش کے پورو مکہ مندری اشوک گہلوت اپنے دو دن کے دورے پر بانسوارہ پہنچے یہاں کانگریس کارکرتاؤں نے گہلوت کا زوردار سواگت کیا اس موقع پر زلہ دیکشو چانمل جیند زلہ پرمکر شمالوی اور پورمسن صدیہ سچیو نالا لال نینامہ سمیت کئی کارکرتا موجود رہے گہلوت آج ماتر پورا سندری کے درشن کر تلوارہ قصبے میں جین سماج کی طرف سے چل رہے پنچ کلیانک مکرد پرتشتہ مہود سمیں سادھو سنتوں کا اشیرواد لیں گے ساتھی آج دو پہر بارہ بجے گنوڑا قصبے میں آیوجت جن سبھا کو سمبودھت بھی کریں گے پیران سبھا میں مدرسوں کے سنچالن کو لے کر بیجے پی بدھائے گیا اندیوہ ہو جا کہ آروپوں کے بعد بھلے ہی مدرسہ بودھ نے آروپوں کا کھنڈن کر دیا ہو لیکن مسلم سنگچنوں نے اب اس کی نندہ کی ہے جمعیت علیمائے ہند کے پردیش مہا سچیو عبدالوحید خطری نے جھنجنوں میں پترکاروں سے باتچیت میں کہا کہ جب سے راجے سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے سامپردائک سوہات بگاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مدرسوں کی جانچ پہلے بھی انڈیوے سرکار واجپئی کے وقت کروا چکی ہے اور جب انڈیوے نے کلنچٹ دے دی اس کے بعد بیانبازی کرنا قلط ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی مدرسوں کے نام پر دھارمک بھاونہ یا حد کرنے کی کوشش کی تو اس کا کڑا مقابلہ کیا جائے گا جودپور میں کھیلوں کا محاکم وہ شروع ہونے جا رہا ہے آل انڈیا پولس چیمپینشپ کا آغاز پندرہ مارٹ سے ہوگا پرتیوگیتہ کی مجبانی جودپور بی ایس ایف کریں اس پرتیوگیتہ میں قریب 150 ٹی میں حصہ لے رہی ہیں اس پرتیوگیتہ کا ادھاٹن بی ایس ایف کے مہانے رکشک کے کے شرما کریں گے بولی بول، ہینڈ بول، باسکٹ بول اور کبڈی کے کھیل اس پرتیوگیتہ میں شامل ہوں گے جاپور کے عشوگ نگر تھاناک شیطر میں ایک یوک نے چیٹ فنڈ کے نام پر 79 لوگوں سے ایک کروڑ روپے ٹھگ لیے موٹا منافعہ دینے کا لارش دے کر اپنی تھگی کا شکار بنایا نیوزپیپر میں وگیاپن دے کر آروپی نے بھولے والے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور تھگی کا شکار ہوئے لوگوں کو فرضی پاس بک اور چیک بک تھما کر ایک کروڑ کی تھگی کر شہر سے فرار ہو گیا پیڑت لوگوں نے آروپی کے خلاف تھانے میں معاملہ درج کروایا ہے فلحال پولس آروپی کی تلاش مجھوٹی جائپور میں نابالیگ یوٹی سے گینگ ریپ کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے مانک چوک تھانا پولس نے اس معاملے میں تین آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے آٹھ مارچ کو مانک چوک تھانا علاقے میں فروٹ چارٹ کا ٹھیلہ لگانے والا ایک یوک آریف اپنے ساتھ نابالیگ یوٹی کو بہلا فصلہ کر لے گیا تھا اس دوران کلی دو دنوں تک یوٹی کے ساتھ آریف اور اس کے دو ساتھیوں نے گینگ ریپ کیا پولس نے مخبر سملی سوچنا پر کار روائی کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے گرامین علاقوں کے بجلی اپو بھوکتاؤں کی شکایتوں کے تورت نستارن کے لیے آج جائپور میں 26 سہائے کبھی انتہ کاریالے میں بجلی چوپال کا یوجن کیا جائے گا چوپال صبح دس بجے سے دو پہر تین بجے تک لگے گی جس میں ویبھاگ کے جے این اے این اور لکھاکار سمیت کئی کرمچاری موجود رہیں گے جائپور میں کرنی بیہار پولس نے ایک بڑی کار روائی کرتے ہوئے تھڑی ٹھیلے والوں اور دکانداروں سے عوید بسولی کرتے ہوئے دو یوکوں کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے پولس کو ایک یوک نے فون پر سوچنا دی کہ پاتچیا والا مارکٹ میں دو یوک دکانداروں سے عوید بسولی کر رہے ہیں جس میں سے ایک یوک خود کو فوڈ انسپیکٹر بتا رہا ہے اور دوسرا یوک خود کو ایک نامی اخبار کا ریپورٹر بتا رہا موقع پر پہنچی پولس نے دیکھا کہ دونوں یوک راپ جھاڑتے ہوئے دکانداروں کو چاران بک سے پرچی کاٹ کر تھوارا رہے ہیں جیسے ہی پولس یوکوں کے نزدیک پہنچی ویسے ہی دونوں یوکوں نے موقع سے بھاگنے کا پریاست کیا اس پر پولس نے دونوں کو گرفتار کر لیا پولس نے آروپیوں سے فرضی آئیکارڈ سرکاری وے بھاگوں کی فرضی مہرے فرضی چاران بک ٹیسٹ ٹیوب اور کیمرہ برامت کیے اترپشیم ریلوے کے مہا پرابندھک انیل سنگل نے جیپور سوائی مادھو پر ریل کھنڈ کا نیریکشن کیا اس دوران انہوں نے جیپور جنگشن اور انیہ سٹیشنوں پر کئی سوویدھاؤں اور یوجناو کا اوضھاٹن بھی کیا سنگل نے جیپور جنگشن کی لوکوں کالونی میں ٹھوس اپششت پرابندھن سنینتر کوچ گیلیری بائیو ٹوائلیٹ اپرین اور سٹیشن کی چھت پر لگے سوار اوڈزا سنگینتر جیسے آدھونیک تقنیقوں سے لیس سوویدھاؤں کا اوضھاٹن کیا سنگل نے کہا کہ بھارتی ریل کا لکش ہے کہ ہم انرجی کو زیادہ زیادہ سیگ کریں پردیش کی بجٹ میں مکہ منتری بسندرہ راجی نے ٹریکٹر ٹولی کے وانیجیک پنجین پر لگنے والے ٹیکس کو گھٹا کر نو فیزدی سے سیدھے ایک فیزدی کر دیا ہے لیکن اس سکر کو لاغو کیسے کیا جائے گا اس کا ترک نہ تو آدھیکاریوں کے پاس ہے اور نہ ہی ٹریکٹر وکرتاؤں کے پاس پردیش میں لمبے سمیں سے ٹریکٹر ٹرولی کا پنجین بند ہے ایسے میں یہ چھوٹ کیسے دی جائے گی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ٹرولی کا پنجین ہونے کا ویبھاگ میں کوئی بھی پرافدھان نہیں ہے ویبھاگ کے سوفٹوئر میں بھی اس کے لیے کوئی ویوستان نہیں کی گئی ہے سوائی مادوپر میں تین سال پہلے ایک ویباہت مہیلہ نے ٹرین کے آگے کود کر آتما ہتیا کر لی تھی اس معاملے کا خود کو لے کر مرتک کا کہ پردیشنوں نے کلیکٹریٹ پہنچ کر زیرا کلیکٹر اور اسپی کو گیا پن سوپا اور نیائے کی گوہار لگائی مرتک مہیلہ کے پردیشنوں کا آروپ ہے کہ ان کی بیٹی نے آتما ہتیا نہیں کی تھی بلکہ سسرال پکش کے لوگوں نے دہج کے لیے ان کی بیٹی کی ہتیا کی اب بھجوڑوں پر لگائے گئے ایک پرتیشت اتپادن کر کے خلاف اجمیر میں سوانکار جویلرز اور سرافہ ویہاپاریوں کا پردرشن جاری ہے ویہاپاریوں نے دھرنا ستھل پر ہی آلو پیاز لہسن بیچتے ہوئے جھانکی گروپ میں اپنا ویروت درج کر آیا اس دوران ویبھن نکروں کی جھانکی سے جا کر ویہاپاریوں نے اپنا آکروش پرکٹ کر ان کی مانگیں مانے جانے کی اپیل بھیلوارہ میں 285 شراب دکانوں کے آونٹک کے لیے راجیب گاندھی آڈیٹوریوم میں لوٹری پرکریہ شروع ہوئی یہاں دیسی مدیرہ کے لیے کل 249 سموہ میں 261 دکانے ہیں وہی ویدیشی مدیرہ کے لیے کل 24 دکانے ہیں ان میں بھیلوارہ شہر میں 20 اور شاہپورا اور گلاپورا میں دو دو دکانے شامل ہیں 285 دکانوں کو لے کر اس بار 23,000 سے زیادہ آویدن آئے ہیں جن کے لیے آونٹن کمیٹی کے دکش کلیکٹر ڈاکٹر ٹینہ کمار ایس پی پردیپ مہن شرما اور کلیکٹر کی موجودگی میں لوٹری نکالی گئی آویدکوں میں مہلائیں بھی شامل ہیں راجیب گاندھی آڈیٹوریوم میں سورکشاہ کے پربندھن کے ساتھ ہی پکریہ کی ویڈیو گرافی بھی کی گئی ادھائپور میں زلہ پرشاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ایکشن ادھائپور مہیم کے تحت شہر کے ایم بی اسپتال میں جیوک سبزیوں کو اگانے کا کام کیا جا رہا ہے اس مہیم کے تحت سمبھا کے سب سے بڑے اسپتال میں پرثم چرڑن میں گول اور لمبے آکار کے بیگن اور ٹماٹر کے ڈھائی سو سے زیادہ پودھے لگائے گئے ہیں ان سبزیوں میں برمی کمپوسٹ خات کا استعمال کیا جا رہا ہے کسانوں نے ٹریکٹر ٹولی کا استعمال نیجی کرشی کارے کے علاوہ ایک درستی سے لگنے والے ٹیکس کو نو فیزدی سے گھٹا کر ایک پرتیشت کرنے کی گھوشنا کی ہے اس پر پریوہن ویبھاگ اسمنجس میں بنا ہوا ہے زیلے میں کری پچاس زیادہ ریکٹرز کا پنجیان پریوہن ویبھاگ کی طرف سے کیا ہوا ہے لیکن ٹرولی کے اکثر ویباسائی کے استعمال کے چلتے ہیں اس کا ریجسٹرشن کئی سال سے بند پڑا ہے اب نئے بجٹ میں مکھی منتری ویباسندرہ راجے نے گھوشنا کی ہے کہ ٹرولی پر لگنے والے نوکر تیشت ٹیکس گھٹا کر ایک فیزدی کیا جائے گا جوتپور کے لکشمی رگر علاقے سے چھاتر اچانک لاپتہ ہو گیا چھاتر سکول ٹیکسی سے اترا تو ضرور لیکن اپنے گھر کی گلی میں آنے کی بجائے دوسری گلی کی طرف چلا گیا چھاتر کے لاپتہ ہونے کے بعد پریجنوں نے آس پاس میں چھاتر کی خوب تلاشی لی لیکن جب چھاتر نہیں ملا تو پولس میں لاپتہ ہونے کی ریپورٹ درج کروا دی گئی چھٹی کلاس میں پڑھنے والے پریجن کی پولس نے تلاش شروع کر دی ہے ڈلی میں آرٹ آف لیونگ کے وشوہ سانسکرطک مہت سو کی شروعات ہو چکی ہے اس کا آج دوسرا دن ہے آج گلوبل لیڈرشپ فورم کی میٹنگ ہوگی ساتھی میڈیٹیشن کے علاوہ سانسکرطک کاریکٹر مائیو جیت ہوں گے وشوہ سانسکرطک سمارو میں پی اے موڈی نے دیش کے خراب بولنے والوں کو سپسٹ و سندیش دیا موڈی نے کہا کہ اگر خود کو کوشتے رہے تو دنیا ہماری اور کیوں دیکھے گی سمارو میں موڈی نے کہا کہ بھارت کے پاس وہ سانسکرطک وراثت ہے جس کی تلاش دنیا کو ہے پی اے موڈی آج پٹنا میں گنگا ندی پر بنے دیگھا ریلوے پول کا اگھاٹن کریں گے ساتھی موڈی پٹنا لکھناؤ ریل سیوہ کی شروعات کریں گے یہ پہلا موقع ہوگا جب پٹنا سے لکھناؤ تک سیدھی ریل سیوہ کی شروعات ہوگی چین نے ایک بار پھر سیما کا ان لنگھن کرتے ہوئے بھارتیہ سیما میں گھسپیٹ کی چینی سینک آٹھ مارچ کو لسی سے قریب 6 کلومیٹر تک لڈاکھ کے پینگوگ جھیل قریب بھوسائے اس کے بعد بھارتیہ سینہ نے انہیں باہر کھڑیڑا بیجے پی سانسا دنوراک تھاکور انڈیا فرسٹ موہم کی شروعات کر رہے ہیں جس کے تحت بیجے پی پورے دیش میں ترنگا مارچ نکالے گی اس موہم کے ذریعے بیجے پی پورے دیش کو بتائے گی کہ جینیو میں کیا ہوا ہے اور کیسے پورے دیش کو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بیجے مالیا کو لے کر لوکاؤٹ سرکولر کو بدلنے کے معاملے میں کھیری سی بی آئی نے صفائی دی ہے سی بی آئی نے کہا ہے کہ دیش چھوڑنے کی کوشش کرنے پر مالیا کو حراست ملینے کا نوٹس غلطی سے بھیجا گیا تھا وہیں مانی لانڈرنگ کیس میں ایڈی نے ویجے مالیا کو 18 مارچ تک پیش ہونے کو کہا ہے جینیو کی ہائی لیول کمیٹی نے کمپس میں دیش دروح ماملے کی جانچ رپورٹ وائس چانسلر کو سوپ دی ہے جینیو پرشاسن ایک ہفتے کے بھیتر رپورٹ پر کار روائی کرے گا اس بیچ کنہیہ اور عمر خالد سمیت آٹھ آروپی چھاتوں کا نلم بن رد رہے گا کنہیہ نے جینیو کے آنٹرک رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور نئی کمیٹی گھٹھت کرنے کی مانگ کی ہے دیش دروح کے آروپی کنہیہ کو کھلی بحث کے چنوٹی دینے والی پندرہ سال کی جاننوی نے پولس میں شکایت درج کر آئی ہے لودھیانہ کی جاننوی کے مطابق اسے سوشل میڈیا پر دھمکیاں مل رہی پشن بنگال جناو کے لیے ٹی ایم سی نے مینیفیسٹو جاری کر دیا ہے ممتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگور کے کسانوں کو زمین واپس دلانے کو چھوڑ کر باقی سارے وائدے پورے ہوئے ہیں ممتہ نے بھروسہ بھی دلائیا کہ آگے بھی ان کی سرکار مینیفیسٹو میں کیے سب ہی وائدے پورے کرے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھارت میں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کھیلنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے سرکار سے ملی منظوری کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم آج شام کولکا تا پہنچ جائے گی کھٹا باما میں گے ویل بولیوین سٹی کے علالہ اطلاعب میں سیکھڑو مچھلیاں مری ملی ہیں مانا جا رہا ہے کہ پانی میں اکسیجن کی کمی کے کارن مچھلیوں کی موت ہوئی ہے برازیل ساؤ پاولو اسٹیٹ میں ہوئی مسلہ دھار بارش کی وجہ سے سوڑا لوگوں کی موت ہو گئی اسٹیٹ میں دو دنوں سے شروع ہوئی شیما میں دوہزار گیارہ میں ہوئے نوکلیئر پلانٹ حادثے کے بعد بے گھر ہوئے لوگ اب بھی مدد کے انتظار میں ہیں ریڈییشن کے ڈر سے ایک لاکھ لوگ حادثے کے پانچ سال بعد بھی شہر سے باہر رہنے کو مجبور ہے امریکہ کے لاؤس انجلز شہر میں ایک کمرشیل بیلڈنگ یا ایک بھیشن آگ لگ گئی یا اگ پر کابو پانے کے لیے موقع پر پہنچی فائر ٹیم کو کافی مشکت کرنی پڑی نورتھ کوریا نے بلاسٹرک مسائل کا پریکشن کیا ہے ساتھی تانہ شاکیم جونگ نے اپنی نوکلیئر شمدہ میں اضافہ کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کرنے کے نردیش دیئے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جلسے ناؤں نے ساؤتھ کوریا کے سمدھ رتر پر سین ابھیاس کیا اس نے ابھیاس کا نام سسنگ یونگ دیا گیا اسلامیک سٹیٹ نے امریکہ کے سیریا اور ایراک کے ہوایی حملوں کے بعد کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈاؤنلوڈ کی ہیں جس میں سیکڑوں سیویلینز مارے گئے دکھائے ہیں ویڈیو میں اسپتال کے اندر کی تصویریں بھی ہیں ہیکنگ کی بارداد میں پچھلے ایک مہینے پر ایک سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے نیویورک فیڈرل ریزرپ کو ایک بلین ڈالر کا چونہ لگنے سے بچ گیا حالانکہ ہیکرز پھر بھی 80 ملین ڈالر لوٹنے میں سفل رہے ساؤتھ افریقی کرکٹ ٹیم کے کپٹن ڈیوپلیسس نے کہا ہے کہ اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب جیتنے کا بھارت کا چانس زیادہ ہے حالانکہ ڈیوپلیسس کے مطابق سبھی ٹیموں میں دم ہے جنس کھلاری نواغ جوکووچ کے ساتھ ڈینر پریٹ ڈیٹ پر گئی ڈیپکا پادکون کی خبر کو یوکے کے اخبار ڈیلی میل نے اور درست کیا ہے پیپر نے ڈیپکا کو بولیوڈ کی ہائیسٹ پیڈ سٹار قرار دیا ہے آلیہ بھٹ نے ایک میکزین کو دیا انٹرویو میں بتایا کہ اپنے پاپا مہیش بھٹ کے علاوہ فلم میکر کرن جوہر کو بھی پتا کا ہی درجہ دیتی ہیں آلیہ بھٹ نے کرن کی فلم سٹوڈینٹ آف دے یئر سے اپنے بولیوڈ کریئر کی شروعات کی تھی آنی سنگھ نے اپنی اپکمنگ فلم زوراور کے ٹریلر لانچ پر اپنی اور شاہرخ خان سے جڑی کنٹروورسی پر صفائی دی ہے آنی کے مطابق ان کے اور شاہرخ خان کے بیچ سپیشل بانڈ ہے حالی میں ایکٹر رنویر کپور اور کٹرینہ کیف کا ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر لیکھ ہوا ہے یہ ویڈیو فلم جگہ جاسوس کی شوٹنگ کے دوران بنایا گیا ہے ایکٹر ارجون کپور نے فلم میکر کرن جوہر کی فلم سٹوڈنٹ آف دے یئر کے سیکوئل میں کام کرنے کی دلچسپی دکھائی ہے حالی میں کرن جوہر نے اس فلم کو بنانے کا اعلان کیا ہے خبروں کی معنی تو ایکٹرز دیپی کا پادکون کے ایکس بوائفرن رنویر کپور اور ان کے پریزنٹ بوائفرن رنویر سنگھ فلم میکر زویا اختر کی اپکمنگ فلم میں نظر آ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹر شاہر کپور کے فینس کی گنتی آج میلین ہو گئی ہے شاہر نے اپنے فرنس کا شکریہ آدھا کیا